اس امت کو پیدا کرنے کا مقصد اور اس امت کو خیر امت بنانے کا مقصد یہی دعوت ہے اللہ نے قرآن مجید میں کہا تمہیں تمہارے لئے نہیں بنایا گیا ہے تمہیں لوگوں کے لئے پیدا کیا گیا ہے تم لوگوں کے لئے بنائے گئے ہو تمہارا کام یہ ہے امر بالمعروف کرتے رہو نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائے سے روکتے رہو سبحان اللہ اس امت کے پیدا کرنے کا یہ مقصد بیان کیا گیا ہے میں نے عربی میں ایک لفظ نوٹ کیا ہے سب سے بہترین بات کس کی ہے دنیا میں ایک سکنڈ کے لئے کھڑ گیا ہوں میں اس دنیا میں سب سے بہترین بات کس کی ہے میں عربی میں پڑھتا ہوں احسن الاقوال وَأَذْكَاهَا عِندَ اللَّهِ احسن الاقوال وَأَذْكَاهَا عِندَ اللَّهِ میرے بچوں یہ بات ذہن میں بٹھا کے لے کے جاؤ یہاں سے ساری زندگی تمہیں یاد رہنا ہے سب سے بہترین بات اور سب سے پاکیسا بات دو لفظ ہیں عربی میں اَذْكَاهَا اسی سے زکاة کا لفظ ہے سب سے پاکیسا بات ساری دنیا کے اندر اور سب سے اچھی بات کونسی ہے دعوت الاللہ کونسی بات قرآن میں اللہ نے کہا وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے لوگوں کو اللہ کے طرف بلایا وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحَا اور خود نیک عمل بھی کیا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ بنانا چاہتے ہو بچوں کا کیریئر بچوں کو کیریئر دینا چاہتے ہو اللہ آپ کے بچوں کو ڈاکٹر بنائے اللہ انجینئر بنائے کامیاب بنائے ساتھ میں اللہ انہیں دائی بھی بنائے میرے دل سے دعا ہے بھیک ہے اللہ سے ہر چیز دنیا میں آگے بڑھا ہے کی پوزیشن یہ لفظ میں نے آپ سے سکھا ہے ہر کی پوزیشن پر اللہ ہمارے بچوں کو پہنچائے مگر ساتھ میں وہ جگہ پر پہنچ کر ایک دائی رہے سبحان اللہ ہمارے ایک ڈاکٹر ہیں تو ایک ڈاکٹر بھی ہیں سبحان اللہ آپ جہاں جہاں ہیں اس کام کو آپ انجام دینے کی کوشش کریں